آج ہم ایک ایسے اہم مسئلے کے بارے میں بات کریں گے جو ہم سب کو متاثر کرتا ہے امریکہ میں جانوروں کی سنتوں سے مستقبل میں وبائی امراض کا خطرہ بڑھ سکتا ہے ہارورڈ لا اسکول اور نیو یارک انیورسٹی کی ایک حالیہ تحقیق نے ہمیں پیش آنے والے ممکنہ خطرات اور ہماری تیاری میں موجود خلا پر روشنی ڈالی ہے آج ہم اس حیران کن رپورٹ کے اہم نتائج اور تجاویز کو بیان کریں گے میں ڈیجیٹل عدیل امتیاز ہوں اور اب تختی آن لائن دیکھ رہے ہیں یہ اپنی نویت کی پہلی اسٹیڈی ہے جس میں جانوروں کی تجارت کے نیٹورکس کو احتیاط کے ساتھ میپ کیا گیا ہے جو امریکہ میں زونوٹیک بیماریوں کے خطرے کو ہوا دیتے اس میں جانوروں کی 36 مختلف سنتوں کی جانچ پڑتال کی گئی ہے جن میں کھال کی کاشتکاری سے لے کر غیر ملکی پالتو جانوروں کی تجارت، شکار، سنتی جانوروں کی ازراد اور مزید چیزیں شامل ہیں ان میں سے بہت سی سنتیں کہیں کم ریگولیٹڈ ہیں جتنا کہ انہیں ہونا چاہیے جس سے اہمے مستقبل میں وبائی امراض کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے یہ ایک ایسا خطرہ ہے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے خاص طور پر تشویشناک بات یہ ہے کہ امریکہ بڑے پیمانے پر جانوروں کے استعمال کی وجہ سے منفرد طور پر کمزور ہے مثال کے طور پر یہ عالمی سطح پر زندہ جنگلی حیات کا سب سے بڑا امپورٹر ہے جس میں ہر سال 220 ملین سے زیادہ جنگلی جانور آتے ہیں جو اکثر بیماری کی جانچ کے بغیر ہوتے ہیں امریکہ خود بھی مویشیوں کی ایک بہت بڑی مقدار پیدا کرتا ہے جس میں صرف 2022 میں 10 بلین سے زیادہ پروسس ہوئے ہیں چوم کا دینے والی بات یہ ہے کہ امریکی محکمہ زراد آن فارم مویشیوں کی پیداوار کو منظم نہیں کرتا اور زیبہ خانوں کا معاینہ اکثر سرسری ہوتا ہے یہ قوم خنزیروں اور مرغیوں کی سب سے بڑی پروڈیوسر ہے جو کہ انفلوینزا وائرس کے حامل ہے جس کے بارے میں سائنس دانوں کا خیال ہے کہ یہ بڑے پیمانے پر وبائی بیماری پیدا کرنے کا سب سے زیادہ خطرہ لاحق کر سکتے ہیں یہاں تک کہ جانوروں کے میلوں میں بھی سالانہ لاکھوں افراد شرکت کرتے ہیں انفیکشن کے ہارٹ سپارٹ ہونے کے باوجود یہ بڑے پیمانے پر غیر منظم رہتے ہیں زونو ٹیک بیماریوں کا سب سے زیادہ خطرہ ان مہنتی افراد کو ہے جو روزانہ کھیتی باری کرنے والے جانوروں کے ساتھ کام کرتے ہیں اکثر یہ نوکریہ غریب اور دہی برادریوں کے لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو طبی دیکھ بھال حاصل کرنے کے لیے کم سے کم قابل ہوتے ہیں پھر زندہ جانوروں کی منڈیاں ہیں جو نیو یارک سٹی جیسی جگہوں پر پائی جاتی ہے جہاں جانوروں کو زندہ رکھا جاتا ہے اور سائٹ پر زیبہ کیا جاتا ہے یہ بازار بھی سنگین بیماریوں کے خطرات لاہق کرتے ہیں جیسا کہ نیو یارک یونیورسٹی کے سینٹر ماحولیات اور جانوروں کے تحفظ کے ڈائریکٹر اڈیل جیمیسن کہتے ہیں ان بازاروں میں موجود خطرات کو بہت طویل عرصے سے نظر انداز کیا گیا ہے منیا پولس میں ہونے والی ایک تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ امریکہ میں جنگلی حیات کی امپورس بھی اہم خطرات کا باعث ہے غیر ملکی پاؤتو جانوروں کی تجارت جس کی مالیت پندرہ بلین ڈالر ہے امریکی گھروں میں زیادہ خطرے والی نسلیں لاتی ہے جس سے انسانوں اور جانوروں کے قریبی تعلق شروع ہوتے ہیں جو بیماری کے پھیلاؤ کا باعث بن سکتے ہیں کچھ ڈیلر ہزاروں جنگلی جانوروں کو ملک بھر میں بھیجنے سے پہلے اکثر خراب حالات میں ایک ساتھ رکھتے ہیں یہاں تک کہ ایسی غیر مروف سنتیں جن میں مگرمچ اور ایسے جانوروں کے فارمز شامل ہے جن کی کھال کو استعمال کر کے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہے اور انہی سنتوں کی وجہ سے ویسٹ نائل وائرس اور کرونا جیسی بیماریاں انسانوں میں منتقل ہو چکی ہے یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سی سنتیں بھی ہیلے طریقے سے یا پھر بلکل بھی ریگولیٹ نہیں ہے شاید ہی کوئی ایجنسی زونو ٹیک خطرات سے نمٹنے کے لیے فعال اقدامات لیتی ہوگی اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان خطرات کے شدت کو پہچانے اور اپنی کمیونٹیز کی حفاظت کے لیے مضبوط قوانین، بہتر ڈیٹا اور فعال اقدامات لیں بہت سی سنتوں کے لیے حکومت کے پاس بنیادی اداد و شمار کا بھی فبدان ہے اور یہاں تک کے جانوروں کی بیماری کے لیے اسکریننگ یا زونو ٹیک خطرات کی شناخت کے لیے کوئی نظام نہیں ہے کچھ سنتوں میں حکومتی عمل در حقیقت زونو ٹیک خطرے کو لاتا ہے اور پیتھو جنس کے لیے انسانی ایکسپوزر کو بڑھاتا ہے اگرچہ زونو ٹیک خطرات کو ختم نہیں کیا جا سکتا تو انہیں منظم اور ایسے طریقوں سے کم کیا جا سکتا ہے جو ہم سب کو محفوظ بناتے ہیں اگر آپ کو یہ خبرکار آمد لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دنیا کے اہم ترین مسائل کے بارے میں مزید اہم بصیرت کے لیے اس چینل سے جڑنا نہ بھول